نے شہر کہا تھا بھارت میں بلائیں دو ہی تو ہیں ایک ساورکر ایک گاندھی ہے ایک جھوٹ کا چلتا چھکڑ ہے ایک مکر کے اٹھتی آنڈھی ہے تو گاندھی یعنی قرآن پڑھتا تھا وہ قرآن کے پہلے صفحے پر تیسرا فکرہ ہے اللہ صرف تیری عبادت اور تجھی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں اور آخری صفحے پر ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے سب اس کے سب کو اس کی ضرورت اس کو کسی ضرورت نہیں نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا یعنی قرآن نے یہ یعنی اشارتاں کہہ دیا کہ بھائی جو آدمی کسی سے پیدا ہوا تو کیا مطلب وہ ماں کے پیٹ میں نومن رہا اور حیث کا خون اسی اگزہ بنی اب ماں کے راستے پیٹ کے راستے سے وہ نکلا اور قرآن نے ایک اشارت کر دیا کہانا یا کولانا تام حبرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے بارے میں وہ کھانا کھاتے تھے کیا مطلب جو کھانا کھائے گا اس کو ضرورت ہوگی پیشہ پکانے کی مجبوری ہے جانا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا تو جو یہ کام کرے وہ خدا بن سکتا ہے یعنی پورا قرآن اس نے پڑا ہے اور مرتبہ کیا کہتا ہے حیرام قرآن نے کہا یعنی یہ بھی قرآن کی ایک موجزہ ہے قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ قرآن نے کہا یہ لوگ پوجہ کرتے ہیں اس زمان میں کون جانتا تھا عرب میں یہ پوجہ کرتے ہیں ماتاوں کی ہر جگہ آپ جائے ماتا جی جائے پیتا جی کبھی نہیں سنیں گے باپ کو تو نمک حرام ہے یہ ساری قوم گاہ کو ماتا مانتی ہے بیل کو باپ نہیں مانتے ہیں زمین کو ماتا مانتی ہے آسمان کو باپ نہیں مانتے ہیں تو باپ کو تو دشمن ہے نافرمان ہے یہ تو گاندھی نے یعنی اس طرح دھوکہ دیا پورا قرآن پڑھ کے ہے ہے شیطان کر کے مرتا ہے قرآن نے کہا کہ یہ لوگ پوجہ کرتے ہیں ماتاوں کی اور شیطان کی یعنی جو اللہ کے ایک اللہ سے جو ہٹایا وہ شیطان ہی ہوا نا تو یہ شیطانوں کی جو نسل ہے شیطانوں کے پوجہ کرنے والی آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب ان کے مہا پنچات ہوتی ہے تو جو اسلام مسلمان خلاف گند سے گند ہی بقواس کرے بیسے بیسے اور دے دیتی ہے یہ ہے یہ رو تو میں ارز کر رہا تھا ایک تو ہمارا کوئی رہبر نہیں بن سکا دوسرا حضرت مدنی زبان سے حالہ ان کا وہ مطلب نہیں تھا جو بعد میں لیا گئے ان مولیوں نے کہ قومیں اوتان سے بنتی ہے مولانا قاسم نانوتی رہم پلے جو دنیا میں بلکان میں ترکوں اس کے لیے مدرسہ بن اساززہ چندہ کر رہے ہیں طلبہ چندہ کر رہے ہیں بڑی رقم جمع کر رہے ہیں آج تک ترک کے احسان مانتا ہے لیکن اس کے بعد میں حضرت مدنی کے بعد میں برہ سگیر کے مسلمان ملکوں میں وجود قتم ہو گیا کسی عالم مولی کے مصموع اپنے وطن کو دیکھو بھائی باہر کے نہیں اور تیسری غلط چیز جو چلی ہے وہ یہ چلی ہے کہ بھائی یہودیوں نے میں کبھی داستان سنائی ہے اور ابھی سناؤں گا یعنی ڈیمکرسی کا مطلب کیا جمہوریات کا لوگوں دھوکہ دینے کے عوام کی حکمات عوام کے نماندہ عوام کے فائدے کے لیے جھوٹ ہے آج پوری دنیا میں دیکھ لو یہ سرمایداروں کا حکمت سرمایداروں کے ایجنرل سرمایداروں کا فائدے کے لیے سارے دنیا میں اور یہ یہودیوں نے پورے یعنی جمہوریات کے نام سے تو کبزہ کیا نا پورا کنٹرول کیا کیا کہ وہ جمہوریات کے نام پر فنڈ میں دو چار بلین مہاں دے دیتے ہیں امریکہ میں اب جو حکمت آزم ان کے گھرام ہوتی ہے ان کے ان کے لیے کام کرتی ہے ان کی ان کی مالیاتی گھرام بنانے کے لیے ان کی مصنوعات کو فیلانے کے لیے کام کرتی ہے جو ڈیمہ کرسی ارشد مدنی دامات بھر قدم یہاں پر آئے دیر سو قدم پر حالی ڈیر ان اور ملک کے مسلمان جو دیوبند یہ سب علماء جمع ہوئی ہے تو کھانے کے ساتھ میں بھی گیا پاکستان بنگلدیس کے لوگوں حضرت ہم کس نظام کی کوشش کریں فرما ڈیمہ کرسی سیکل اردم اسلام کا کوئی نظام ہی نہیں ہے نا ان مولیوں کے نظر تو تیسرا ڈیمہ کرسی اور چودھا جو ہے جو سستم چلا ہے کہ بس باوروسی نظام چل رہا ہے ابھی ہم خبر آئیے پاکستان سے ہمارے بہت عزیز دوستیں مولانا فیدہ الرحمان فیدہ الرحمان فیض الرحمان تو وہ پتھان تھے بڑی جادہ دے تھی مکانات تھے ان کے ہمارے کالش کے جو پرنسپل ہے مشفق الدین کے گاؤں میں گئے ہیں سب کچھ بیش کر مدرس میں لگایا ہے برحال آخری بات کہہ رہا ہوں ان کی کہ ابھی ان کا وایہ ابھی ان کے جنازہ بھی ابھی ہو رہی ہوگی وہاں پر پاکستان میں چار بجے ہیں تو وہاں پر انہوں نے وسیعت کی کہ بھئے میرے دفنانے سے پہلے جو میری شورہ ہے وہ مہتنیم نائے مہتنیم صدر سب کچھ مقرر کرے نظام پورا اس کے بعد مجھے تفنا ہے اور یہ فرما ہے کہ میرے بیٹوں میں کسی میں حلیت نہیں ہے اس کو کوئی انتظامی ذمہ داہر نہ بھی جائے یہ ہے ایمان ورنہ یہ تو باپ باپ دادے کی جاگیر ہے بیٹے کے بعد کوئی بن نہیں سکتا ہے بیٹا کتنے بدماش ہوں ابھی ہم دیکھ رہے تھے نا ابھی ان کا انتقال وہ ہمارے بلی رحمانی صاحب کا چند مہا پہلے تو بس ان کے ملہ تیتیم ہو گئی اور کیا ہوگا اور بس یہ ان کا بھی سارا حقیقت سامنے آ رہی ہے جنازہ کون پڑا ان کے جو شاگرد ہیں خالی صحف اللہ ان کا بیٹا عمرین عابدین وہ اور اس کے بعد نے ان کے دو بیٹے جو کوئی عالم نہیں ہے انجینئر یا جدی تعلیم آفتہ ہے وہ جانشین بنیں گے پوری عمارت شریعہ کے اور ان کا وہ ابو طالب رحمان ان کا چمچہ وہ اس پر لگا کیا یہ ہو رہا ہے پوری عمارت شریعہ کو ختم کرنے پر حفرت عمر انتقال وقت کسنے کا امت یتیم ہوگئے بھی ساروں کا پشنے ہو سکتا صدیق اکبر پر کس کیوں کہ جب پران موجود ہے سیرت موجود ہے حدیث موجود ہے حضور کا طریقہ تو پھر امت کیسے یتیم ہو سکتی ہے تو مرز کر رہا تھا کہ آج جو صورتحال ہے جن اکابرین کیل آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا درجات بلند کر رہے ہیں انہوں نے نیک نیتے سے قربانی دی اور بہت اونچہ ان کا مقام تھا لیکن یہ ہے کہ آج میں جو بات کر رہا ہوں اس پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سسطم کونسا چاہیے ہمیں اکابر در اکابر چاہیے اللہ جزاکر طالبان کو واقعتاً ان کو منہ دیکھا کہ وہ کوئی اکابی پرستی ان کا اندر میں نہیں ہے قرآن و سنہ دلیل سے بات کرتے ہیں اور دلیل سے بات سنتے ہیں اللہ ان کو اسی پر باقی رکھے اگر وہ ہمارے برد سگیر کے مولیوں کی طرح پر اس پر آگئے تو تباہ ہو جائے گی پوری پورا خوابی جو ہے کہ دنیا میں کفر کی طاقتوں اور شکش دینے کا اور اسلام کے جنڈا بلند کرنے کا اور بیت المقدس پر آ کر یہ کرنا وہ سارا خوابی ختم ہو جائے گا اللہ ان کو اسی پر باقی رکھے اللہ ان کا شکریہ اللہ ان کو یہ پر عبر ایسی طرح چرم مقابل لیکن جاتا اللہ